ایوہ الناس الا من کنت مولا فہذا علی المولا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصبی پرگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج 30 اگستہ 18 زلج ہے اور جمعیرات کا روز ہے تمام محمد و محمدات مسلمہ مسلمات خصوصاً امام زمانہ اروحان الفضا کی بارگاہ میں آج کے دن کی مبارک بات پیش کریں گے اور دعا گو بھی ہیں بہت امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا موضوع چونکہ آج عید غدیر ہے اور امامت و ولایت کے اوپر گفتگو کا سلسلہ کل سے جاری و ساری ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جس معزز مہمان شخصیت کا ہم نے آج انتقاب کیا آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سرکار روح الملت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید علی ناصر سید العبقاتی المعروف علامہ آغہ روحی النچوی زلدہ محالی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قبلہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں بہت عدب و احترام کے ساتھ سلام اور عید اکبر غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت مبارک قبلہ آپ کو بھی اور پروگرام کا قبلہ باقاعدہ آغاز کریں گے کہ امامت اور ولایت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے قبلہ علوہیت میں اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے ایک نور کو خلق کیا تھا اور اپنے آپ کو حدیث قدسی میں ایک چھپا ہوا خزانہ بتایا ہے اپنی شراخت کے لیے اس نے ایک نور کو خلق کیا اور اپنی وحدت حقیقی کے تحفظ کے ملحوظ لگتے ہوئے اس نور کو اس نے چودہ حصوں میں تقسیم کیا ان چودہ حصوں میں جب عبادت کا مرحلہ آیا تو جبینوں کو زمینوں پر ٹکا دینے کا نام سجدہ ہے گھٹموں پر ہاتھوں کو رکھ کے جھکنے کا نام رکوع ہے کھلے ہونے کا نام قیام ہے لیکن ان انوار نے عالم انوار میں جانے کس انداز میں عبادتیں کی کس انداز میں سجدے کیے کس انداز میں رکوع کیے ان الفاظ میں تذبیع و تحلیل کی کہ ان کے نورانی پریشانوں پر پریشانیوں پر نورانی پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور ان قطروں کو فضائے بسیط میں جذب نہیں کیا بلکہ ان میں کوئی آدم بن گیا کوئی نو بن گیا کوئی ابراہیم بن گیا کوئی موسیٰ بن گیا کوئی عیسیٰ بن گیا ایک لاکھ تیس ہزار دو سن ننان نوے نبوتیں خلق ہو گئیں پر ساتلیں خلق ہو گئیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی نگاہِ کرم جس نقطت پر رک گئی وہ جنت بن گیا جس کی نگاہِ غضب جس جگہ پر رک گئی وہاں جہنم کے شولے بھڑک اٹھے انہی کے صدقے میں ملائکہ خلق ہوئے انہی کے صدقے میں انبیعہ خلق ہوئے انہی کے صدقے میں عالمِ وجود مارزِ وجود میں آیا یہ تھے جب نہیں تھے تو اللہ تھا لیکن معبود نہ تھا انہوں نے عبادت کر کے اس کو معبود بنایا اللہ تھا مسجود نہ تھا انہوں نے سجدہ کر کے اس کو مسجود بنایا اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو اپنے نور سے خلق کیا ہے اور اب یہ تمہاری تمہیدوں میں آدم سے میں سلسلہ شروع کرتا ہوں آدم کا پتلاہ بنایا آدم کو نبوت سے سرفغاز کیا پہلا علالعظم نبی جو اس دنیا میں آیا اس میں جب روب ہو کی تو فرشنوں سے سجدہ کروایا پھر آدم کی آدمیت کو سمالنے کے لیے نور کا جذبہ نجات سامنے آیا نور کی کشتی کو سمالنے کے لیے ابراہیم کی خلط سامنے آئی ابراہیم لقی دینے کے لیے عیسیٰ کی وہ قیفیت جو روح اللہ کہلائی ایک لاکھ تیس ہزار نو سن نانوے نبوتوں کی تمہید کے بعد اس کائنات میں ہوا آیا کہ جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی تھی اس کائنات میں ہوا آیا کہ جس کے وجہ سے دنیا بنی تھی اس کائنات میں ہوا آیا کہ جس کو خلق کرنے والا احسن الخالقین ہے اس کائنات میں ہوا آیا جس نے اللہ کی مشیت کو اپنی مشیت بنا لیا اس کائنات میں ہوا آیا جس نے ابلہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا لیکن نبوت اور رسالت تھک کہ اس کے خدموں میں آرام کر گئی اب اس کے بعد اس کے کام کو آگے بہانے کے لیے معرفتِ الہی کے لیے عظمتِ الہی کے لیے جلالتِ الہی کے لیے ربویتِ رب کے لیے مسجودیت ہے مسجود کے لیے ایک ایسے سلسلے کی ضرورت تھی کہ جو ایک ذات تک محدود نہ رہے کیونکہ آدم کے بعد دنیا آدم کو بھول گئی نوح کے بعد دنیا نوح کو بھول گئی ابراہیم کے بعد دنیا ابراہیم کو بھول گئی موسیٰ کے بعد دنیا موسیٰ کو بھول گئی عیسیٰ کے بعد دنیا عیسیٰ کو بھول گئی عیسیٰ کے چوتے آسمان پہ جانے کے بعد عیسیٰ کے احکام بھی بدلے عیسیٰ کے کتاب بھی بدلی لے کے آیا جس کے پہلے جس کا نام نبوت و رسالت کی آخری منزل محراج ہے اور دوسرے محلے کا نام ولایت و امامہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ کولر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے میمان کو بھی بہت سلام ہلو ہاں نا جی جی والیکم سلام جی والیکم سلام جیتی رہی ہے فرمائیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی علمگیر اتنی مطلب کے اتنی جامعہ شخصیت اور اتنی آفاقی شخصیت اور اتنی مطلب کے عزلی اور عبدی شخصیت جس پر ہمارا کام ہے کہ ہم غیر متزلزل ایمان رکھیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ آخری نبی ہیں خاتم النبی ہیں سہی بالکل سہی سوال اٹھانے کا تو وہ حضرت علی جو ہر وقت نبی کریان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے یہی کہتے تھے کہ کب نبی کریان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موں سے بات نکالیں اور میں بورا اس کو کروں سہی آپ کی گود میں وہ بڑے ہوئے آپ سوابہ اکرام کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے پورے اعزا کٹوا دیئے یہاں تک کہ کتنے مقامات پر چھیک ہے میری بہن سوال کر لیں تاکہ میں آگے بڑھوں میرا سوال یہ ہے کہ کبھی دو ایدیں حضرت علی اور ان کے بیٹوں نے ہمیشہ دو ایدیں منای ہیں کوئی نہیں سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی تیسری اید کا تصور اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا ٹھیک ہے ہمیں ایسے ایدیں کر سکتے ہیں جو انہوں نے نہیں ٹھیک ہے بہت امدہ بہت امدہ اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی کبلا بیٹی ایسا ہے کہ عربی نہ جاننے کے وجہ سے ہم سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں کسی چیز کے واپس آنے کو اید کہتے ہیں اور وہ چیز وہ واپس آتی ہے کہ جو ہوتی ہے واپس آنے کے لیے جو چیز واپس آتی ہے اس کو اید کہتے ہیں میں پھر عرض کروں گا آپ سے آپ نے ہم نے روزے رکھے اور ہمارے تیس روزے پورے ہوئے تو جو دن آیا وہ اید کہل آیا ابراہیم نے اسماعیل کو مقتل میں لے جا کے زبعہ عظیم کے درجے کے اوپر پائز کیا اور ان کی جگہ پر دنبا آیا ہم زبیہ کر کے اس کو اید العزا کے طور پر مناتی ہیں رسول نے جب کائنات کی سب سے بڑی حسنی ہونے کے اعتبار سے اور شب مخلوقات میں سب سے امزل ہونے کے اعتبار سے موجود اول مخلوق اول ہونے کے اعتبار سے اپنے بعد کائنات کی ہدایت کے لیے عالمین کی ہدایت کے لیے رحمت اللہ العالمین نے جس دن باست سال کی عمر میں حج آخر کے بعد میدان غدیر میں رکھ کے علی کو اپنا خلیفہ اپنا جانشین اپنا والی اپنا وارث مولا ہونے کا اعلان کیا اگر اس کو ہم بھول جائیں گے تو ہم صیرت رسول کو بھول جائیں گے ہم نماز رسول کو بھول جائیں گے ہم روزہ رسول کو بھول جائیں گے ہم حج رسول کو بھول جائیں گے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے ہم فرقوں میں بڑھ جائیں گے ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ہمارے درمیان فاصلہ ہو جائے گا ہمارے دنمیان اختلافات ہو جائیں گے رسول کی ذاتی ہمارا نقطہ اتحاد ہے اگر رسول کے ایک بات کو بھی ہم بھولیں گے اور رسول کے کہہ ہوئے کو یاد نہیں کریں گے ہر سال تو ہم بھولتے چلے جائیں گے صحیح اگر ہم بھولیں گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے اس لیے رسول نے دو عیدیں عام انسانوں سے منمائی تھی جو ان کے اپنے کرنے کی ہیں صحیح قبلہ کالر کو بھی شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام محسیب بھائی یا علی مدد علیکم سلام ورحمت اللہ مولا علی مدد اس شاقبت صاحب لوٹن سے بسم اللہ قبلہ صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد ماشاءاللہ وعلیکم سلام یا علی مدد اور اللہ تعالی میں بلکل بیج میں نہیں آنا چاہتا تھا اتنی پیاری گفتگو ہے اور آنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن کیا کریں محسیب بھائی ہمیں بھی تھوڑا سا ثواب کی نیت سے شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ تو قبلہ صاحب ایک اشار پڑھ کے ایک گزارش کروں گا کہ علی کا نام بھی آزم کیا اسم آزم ہے علی کا نام بھی آزم کیا اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا تو قبلہ صاحب ایک گزارش ہے محسیب بھائی میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ جب قرآن کی آیت اتنٹک موجود ہے یہ میں نہیں کہتا کہ شیعوں کا قرآن ہے جس طرح وہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن نہیں مسلمانوں کا قرآن میں آیات موجود ہے کملا صاحب کہ دین مکمل ہو گیا اور مشرق اور کافر مایوس ہو گئے تو کیا وجہ ہے کہ یہ رتبہ صرف اور صرف شیحانِ حیدرِ کررار کو حاصل ہے کہ یہید منائی جا رہی ہے اور وہ مسلمان نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہر وہ نبی کا کام کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں عیدے مناتے ہیں قربانی دیتے ہیں لیکن یہاں آکے وہ کیوں رکھ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک قرآن کی آیت اتنٹک موجود ہے تو اس کے اوپر جمعہ کے خطبے کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر وہ بیان کیوں نہیں کیا جا تھا کیا یہ بغتِ علی ہے یا اہلِ بیعتِ علیہ السلام سے بغتِ علیہ السلام سے بغتِ علیہ السلام کیولا صاحب وہ لوگ جہاں موجود تھے ابھی کریں گے اس میں پاک جنہوں نے بالکل بخن بخن کے نیرے لگائے اور بیعت کی اور توڑ دی اور امت کا بہت سرائیسہ اسی گمرائی میں چلا گیا ہے دعاوں میں یاد رہے گا خدا حافظ یا علی مدد خدا حافظ مولا علی مدد آپ کا سوال اپنی جگہ پر بجا ہے لیکن میں آپ سے بہت عدب سے یہ کہوں گا کہ قرآن ہو یا حدیث قرآن بھی ہم نے رسول کی زبان سے سنتا ہے جبرائیل کی زبان سے نہیں سنا حدیث بھی ہم نے رسول کی زبان سے سنی ہے اور کسی اور سے نہیں سنی ہے اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن حضرت عثمان غنی صحابی کا جمع کیا ہوا ہے اس لیے مصحف عثمانی کہلاتا ہے اس میں مجھے آپ سے صرف یہ بات کہنا ہے کہ جو رسول نے کہا وہ سنا تو دو لاکھ لوگوں نے لیکن یہ کہ اگر یاد صرف چند لوگوں نے رکھا تو اس میں خواہ ہونے کی کیا بات ہے بھائی کوئی اپنے رسول کو یاد رکھتا ہے کوئی اپنے رسول کو بلا دیتا ہے ہم نے رسول کو نہیں بلایا ہے اور اس میں اگر کوئی اس میں اعتراض کرائے یا شک کرائے یا عید غدیر نہیں منا رہا ہے تو یہ دنیا دار فنہ ہے یہاں کیے ہوئے عمال روز محشر ان کا حساب کتاب ہوگا اور وہ حساب قبر سے شروع ہوگا حجر تک کے جائے گا اگر رسول نے قرآن نے حکم دیا ہے رسول نے اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے دھوک میں لوگوں کو روکا ہے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے منکنتو مولا کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ علی اس خیمے میں بیٹھیں جا کے علی کو مبارک بات دو تو علی کو مبارک بات دینے کا حکم رسول کا ہے اگر ہمیں یاد ہے تو ہم خوش قسمت ہیں کسی کو یاد نہیں ہے تو جانے اللہ اس کا مقدر ٹھیک صحیح قبلہ کولنوی ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ باہلیکم سلام جی میری بہن گجلات سے خوش آمدید میرے بھائی آپ سب کو علامہ صاحب کو سب سے بڑی عید افضل اور احیم عید عید حضیر کی بہت 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 مبارک بہت مبارک جزاک اللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک بسم اللہ مختصر بسم اللہ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح علی کے نام سے علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ علی کے نزید گاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں نام دے کے یہی پر تمہیں جلاؤں گا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت مبارک بسم اللہ عجیق ابلا بہت اچھے شعر آپ نے سنائے لیکن آپ یقین کیجئے کہ علی سے کوئی نہیں جلتا ہے جب نبی علی کے فضال بیان کرتے ہیں قرآن علی کے فضال بیان کرتا ہے تو لوگ قرآن سے اور رسول سے جلنے لگتے ہیں کیونکہ علی نے اپنی فضیلت خود نہیں بیان کی ہے یا اللہ نے علی کے فضیلت بیان کی یا رسول نے بیان کی دوسری بات بیٹی ہے میری یا چھوٹی بہن ہے میری ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ عید افضل ہے تو اس کو یاد رکھئے گا عید غدیر عید اکبر ہے عید زہرہ عید افضل سبحان اللہ بلکل بس اچھے قبلہ تھوڑی سی اکیڈیمک گفتگو کرتے ہیں ہم آگے جائیں گے یہ تو ہمارے کالرز کے سوال تھے مگر ہم اپنے پروگرام کو ایک فارمٹ سے ہم لے کر جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں امامت کے لیے اسمت کی شرط کیوں رکھی گئی اس کیوں بدلہ سی گفتگو ہو جائے کے بلا ہوں نبوت اور امامت دونوں کے لیے اسمت کی شرط اللہ نے خود مشروط کی ہے تاکہ نبی یا امام سے کوئی خطا کوئی گناہ کوئی غلطی کوئی سہو کوئی نسیان کوئی بھون کوئی چوک نہ ہونے پائے کیونکہ وہ اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک مختلف وقتوں میں مختلف شکلوں میں مختلف الفاظ اور مختلف عمال کی شکل میں پہنچاتا ہے اس لیے تمام انبیاء معصوم اور تمام امام معصوم انبیاء کے دو طرح کے لوگ ہیں ایک انبیاء کے پہروکار ہیں ایک انبیاء کے جانشین ہیں جو جانشین ہیں وہ معصوم ہیں جیسے حارون جانشین موسیٰ سے معصوم تھے جس طرح اسماعیل اور عصاق جانشینہ نے ابراہیم سے دونوں معصوم تھے اسی طرح علی رسول اللہ کے جانشین ہیں اور جو صفتیں رسول میں رسالت کے علامہ ہیں نبوت کے علامہ ہیں جو ذات رسول بختم ہو گئی وہ ساری صفتیں اگر علی میں نہیں ہوں گی تو پھر علی اس ذمہ داری کو نعوذ باللہ اس طرح نہیں نبا سکتے تھے جس طرح رسول نے نباہ تھا اسی لیے مولا کائنات کے لیے اور مولا کائنات کی اولادوں میں قسمت کو اللہ نے مختص کیا اور علی اور سیدہ سے جو نسل چلی وہ نسل معصومین ہے اور اس میں ہر امام معصوم ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ کہا ہے جو کچھ سکوت اختیار کیا یا جو کچھ گفتو کی وہ سب کے سب اللہ کی مرضی کے این مطابق ہے اور حکم الہی کے این مطابق ہے صحیح ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو مولا علی اروحان الفیدہ کے مقابلے میں لوگ لائے جاتے ہیں وہ علم میں فضل میں تقوے میں زہد میں شجاعت میں کسی چیز میں بھی عشر اشیر نظر نہیں آتے اگر مولا علی علیہ السلام کے صرف کلمات کو صرف خدبات کو نحضر بلاغہ میں جا کر مطالعہ کیا جائے تاثبات کی اینک اتار کر تو شخصیت سمجھ میں آ جاتی ہے پھر کیوں چودہ سال کا عرصہ ہو گیا کیوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کیا پرابلم کیا ہے یہ وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں عشر اشیر بھی آپ نے بہت کہہ دیا اس سے بھی بہت بہت کم ہے لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تو علی کے مقابلے پر لائے گئے تھے کچھ مولا علی کے مقابلے پر آئے تھے اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ ان کا علی سے کوئی تناسب نہیں ہے اگر آپ سچ بجھئے تو مولا علی رسول اللہ کی سپر بن گئے یہاں مسئلہ یہ آ گیا کہ علی پہلے خلیفہ ہیں کے نہیں پہلے امام ہیں کے نہیں پہلے جانشین رسول ہیں کے نہیں اگر علی نہ ہوتے تو خدا کی خصم ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتے علی نے نبوت کے اوپر چلنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روک لیا اللہ حافظ سبحان اللہ یہ جو انکار بلایت علی ہے در حقیقت یہ انکار نبوت ختمی اختیام نبوت محمدی ہے یہ سارے سبات رسول اپنی طرح منتقل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ موجزہ رسول کا نہیں ہے ان کا ہے یہ اکرام ان کا نہیں ہے رسول کا نہیں ہے ان کا ہے اور یہ فضیلت رسول کے نہیں ہے ان کی ہے اس کو علی نے اپنے آپ کو عذابت رسول پر قربان کر دیا اور اس طرح یہ اصل بات یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ذائغ تھا ترچاپن تھا جن کے دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا جن کے زبان پر تکلمہ تھا دل میں نہیں تھا جو اللہ کی وحدانیت کے دل کی گہرائی سے قائل نہیں تھے انہوں نے جن کے لیے سورہ امنا رکھتے ہیں سورہ امنا رکھتے ہیں ان لوگوں نے کہا اتراک و نب پر رسول کے منتے تھے پھر انہوں نے سوچا کہ رسول کو مرات بھلا دیں گے خود وقتل بھول جائیں گے یہ نہیں بھلا پائے پھر رسول کی جگہ آلی آنے یہ آلی شرک آلی گئی ہے صحیح میں یہ سب اور کوئی احساس ہے کہ آلی کے ایک جملے کے برے پر کسی بھی پوری زندگی کی گفتگو نہیں ہے ان کو احساس ہے کہ آلی نہ ہوتے تو کون کون حلاق ہو جاتا کوئی احساس ہے کہ احساس کے بعد احساس کے سب سے بہائم تھا کوئی احساس ہے کہ شہر عم تک رسائی انسانوں کی ناممکن ہوتی اگر ایسا دروازہ نہ ہوتا ان کو یقین ہے کہ اللہ نبی کا مولا نبی سب کے مولا اور جس کے جس کے نبی مولا اس اس کے اہلی مولا لیکن علی کے مولائی ہونے سے بچتے ہیں اور مولائیوں کو اور علی کے چاہنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف علی کو مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے چونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لہذا نبی کو مانتے ہیں بلکہ ہم چونکہ نبی کو مانتے ہیں ہم سے اللہ ایک مانتے ہیں علی کو پہلا جانشین مانتے ہیں تو ہم تو رسول کی بات کے اوپر جان دے رہیں ہم تو رسول کی بات پر اپنا عقیدہ بنائے میں رسول کے حقید کر رہیں اگر کس خواہ ہونا ہے تو ہم سے نغبہ ہو یا ہمارے بہانے علی کی شاہد جو کوئی سے روزے مجھے آپ نے یہ سمجھ کیوں کیا صحیح اچھا قبلیس پہ آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آرہی میں دوسرے نمبر پہ ٹوائی کر رہا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ صحیح سے جو میسج ہے وہ صحیح سے کندوے ہو جائے جی 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 قبلہ بہت معذرت کے ساتھ اس پہ آواز صحیح کندوے نہیں ہوئی اس کی اوپر بات کرتے ہیں غدیر میں اعلان کی کیا خاص وجہ تھی حکمت کیا تھی رسول اللہ نے جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آنے دیا سخترین تپش کے اندر سخترین دھوپ کے اندر پالانوں کا ممبر بننایا اور اس مہا پر اعلان کیا وجہ کیا تھی یہ اعلان مدینے میں پہلے بھی ہو سکتا تھا اس کی حکمت کیا تھی اس کی بنیادی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ نے ہمیں نماز کا روزے کا حج کا خمتہ زکاة کا شریعت کے جو بھی حکام پہنچائے وہ سارے حکام اپنی جگہ پر ہیں لیکن غدیر رسول کے آخری حج کے بعد دو لاکھ کے مجمع سے آخری رسول کا خطاب ہے اور یہ خطاب یہ بتاتا ہے کہ غدیر واقعہ نہیں ہے رسول کی وسیعت ہے رسول نے وسیعت کی تھی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے یہ واقعہ غدیر کو اتنا چھوٹے طریقے سے کہ شیعوں کی دیکھے کہ جان چھڑا لینا مسلمانوں کے لئے مناسب نہیں ہے یہ رسول کی وسیعت ہے اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں غدیر بھی رسول کی وسیعت ہے اور اس کے علاوہ علی سے محبت بھی رسول کی وسیعت ہے علی کی بہتری علی کا تفوق بھی رسول کی وسیعت ہے وجہ کیا ہے کیوں مسلمانوں میں بعض گروہوں کو جیسے ہی مولا علی کا نام آئے میں صاف صاف بات کر رہا ہوں وہ تب چہرے اتر جاتے ہیں کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ علی کی مخالفت شروع کرنا سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ علی کے مقابل کسی کو خدا بنا نہیں سکتا وہ امام بنا نہیں سکتا جیسے خدا کی مخالفت کرنے والے کوئی دوسرا خدا نہیں بنا پائے ان کے جھوٹے سنم چورتیور ہو گئے مسلم قضاب نے نبوت کا دعویٰ کیا مگر وہ چل نہیں پایا اس کا جھوٹ کھل گیا یہ یہ سمجھ رہے تھے بہت سے لوگ کہ اب رسول کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں علی کو کوئی اب رسول کا ایسا بڑا طرفدار نہیں ملے گا ہم عوام کو ان کی جہالت سے رائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی منمانی عوام سے منوا لیں گے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس مجمع میں سلمان بھی تھے ابو ذر بھی تھے مغداد بھی تھے اوئیسے قرنی بھی تھے جابر ابن عبداللہ آئے انساری بھی تھے اور اوئیسے قرنی کا نام میں زبان سے نکل گیا لیکن برحال اصحاب میں نہیں تھے لیکن چاہنے والوں میں تھے برحال یہ حضرات ایسی شخصیت میں موجود تھیں کہ جو جس میں مالک ایشتر ایسی شخصیت موجود تھی ان سب نے نبی کی مرضی کو اپنا دین سمجھا تھا سمجھ کے قبول کیا تھا اور بعد نبی بھی نبی کی مرضی پچھلتے رہے زمانے گزرتے رہے حکومتیں علی کے مخالفوں کے ہاتھوں میں جاتی رہیں علی کے ہدایتیں علی کے چاہنے والوں کو ملتی رہیں جو نبی کی دی ہوئی ہدایتیں تھیں اور یہ ولایت کا سلسلہ ایک امام کے بعد دوسرے امام دوسرے امام کے بعد تیسرے امام تک پہنچا اور یہ وقت کسی خوشی کا دن ہے آج اور یہ دن خوشی کا گزرا ہے اور شب ہے آج کی اٹھارہ دلچ کی تاریخ کا سورج یہاں ہندوستان کا غروب ہو چکا ہے معلوم نہیں آپ کے ہاں مغرب کا وقت آ گیا ہو گا یقیناً تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بہت جگہوں پر ابھی دن ہوگا کہ میدانوں میں اس دین کو ایک نے دوسرے کے سبورت کیا ہے پھر کربلا کے میدان میں امام حسین نے سیدہ سجاد کے سبورت کیا علی ابن الحسین کے سبورت کیا گیا ہے دین دو میدانوں کا دین ہے غدیر کے میدان میں ایمان اسلام مکمل ہوا ہے دین مکمل ہوا ہے اور کربلا کے میدان میں دین محفوظ ہوا ہے صحیح جس نے غدیر کے میدان سے انکار کیا وہ زلیل ہوا اور جس نے کربلا کے میں مضاہمت کی وہ یزید کہلائیا صحیح خطبہ غدیر کے اوپر جو کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ میٹرم موجود ہے اس کو مسلمانوں سے چودہ سو سال سے ان کے مبلغین چھپاتے بھی آئے کیونکہ جس طرح سے تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو ایک شجر ممنوع بنا کے پیش کیا گیا تو ظاہری بات ہے جب تاریخ نہیں پڑنے دی تو خطبہ غدیر کہاں سے پڑنے دیں گے تو ہم چاہتے ہیں یہ ذرا تھوڑی سے خطبہ غدیر کے اوپر بات ہو جائے خطبہ غدیر کے بات سلطے میں میں یہ ارز کروں گا کہ ابن ابل حدید مہتزلی سے لے کے اور جو جامعہ تل اظہر کی بہت عظیم شخصیت تھی شیخ محمد عبدہو ان تک نے جو اسنا شریعہ نہیں تھے بلکہ حادمان کا نماز بڑھنے والے لوگ تھے ان لوگوں نے خطبہ غدیر کو منوان نقل کیا ہے اور اس کی شرام میں بہت سی چیزیں لکھیں ہیں اور اس کے بعد بھی علی کو پہلا امام یا ولی نہیں مانا ہے تو یہ ایسے ہے کہ آدمی چاند دیکھنے کے بعد بھی دوسرے دن کو رمضان کی پھیلی نہ مانے جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ چاند دیکھ کے بھی روزہ نہیں رکھے گا اور جس کو روزہ رکھنا ہے وہ اطلاع پاتے ہی سہاری کر لے گا اور سہاری کے وقت سے ترک سہار کے وقت سے افتار کے وقت تک نہیں کھائے پیئے گا انسان جبر اور اختیار کے درمیانی قیفیت میں ہے تھٹے امام علیہ السلام نے کسی نہ پوچھا تھا کہ انسان مجبور ہے کہ مختار تو امام نے فرمایا کہ زمین سے اپنا ایک پیر اٹھا لو تو اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا امام نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھا لو تو اس نے کہا دوسرا پیر اٹھاؤں گا تو گر پڑھوں گا تو امام نے فرمایا اگر تم مجبور ہوتے تو ایک پیر بھی نہ اٹھا پاتے تم مختار ہوتے تو دونوں پیر اٹھا لیتے تم جبر اور اختیار کے درمیان ہو تو یہ جبر اور اختیار کے درمیان تھے غدیر کے میدان کو دیکھنے والے علی کی ولایت کو دیکھنے والے علی کی خلافت بلافضل کو دیکھنے والے کچھ نے رسول کے کہے ہوئے کو ایمان و ایغان کی گہرائیوں کے ساتھ حق اور صبر کی وسیعتوں کی شکل میں اپنی آئندہ نسلوں کے سبورت کیا اور کچھ اس حق سے منکر ہیں تو انشاءاللہ وقت آئے گا زمانہ آئے گا اب پرانہ مانیے گا میرے الفاظ کا اب کم سے کم میں ہندوستان ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں آٹھ سو سے زیادہ زبانیں ہیں آٹھ سو زیادہ ٹی وی چائنل ہیں اور ہزاروں مذہب ہیں اور ہزاروں مذہب کے لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں اس ہندوستان میں آپ یقین کیجئے کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ مسلمان ہوں تو سیکرٹی چیک سے اس کو سلوک دے کے نکالا جاتا ہے اور جب وہ خالی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی بڑی بیتہاشہ تلاشی لی جاتی ہے اسلام کو بدنام کیا ہے ان لوگوں نے اسلام دہشتگردی کا مذہب بن گیا ہے اسلام پیرزم کا مذہب بن گیا ہے ہندی میں اس کو آتگوات کہتی ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہمارے ٹی وی چینلز کھل کے وہابی سنی مسلمان یعنی ٹیرز وہابی سنی مسلمان یعنی ٹیرز یہ کہہ رہے ہیں میں ایک بات ارس کروں گا کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے یہ آلی کہنا سیکھ لیجئے تو دہشتگردی کی تعمت سے بچ جائیے گا اللہ وکر اور دنیا میں بھی حزت پانے کے لئے علی کی ضرورت ہے نبی تک مہتنے کے لئے بھی علی کی ضرورت ہے خدا تک مہتنے کے لئے بھی علی کی ضرورت ہے اور آقبت میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے بھی علی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لئے بھی علی کی ضرورت ہے سبحان اللہ یہ کوئی مسلقی اختلاف نہیں ہے یہ منطقی دلیلیں ہیں اور خدا کی قسم ہر فرقے کی ہر کتاب میں علی کے فضائل کسی سے بھی زیادہ لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی اللہ کے اوپے ایمان نہیں لائے تھے لاتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں عربی زمان کے ماہر ہیں مگر یہ کہ وہ موحد نہیں ہیں اللہ کو ایک ایمان تھے بہت سے ایسے ہیں کہ جو رسول کی صیرت کی کتابوں سے غلط سلط چیزیں نکال کے نعوذ باللہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں جو کام اللہ کی وحدانیت اور محمد عبداللہ کی عظیم و شان ترین رسالت کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کام بلایت ہے علی کے ساتھ ہو رہا ہے حریف ایک ہی ہے چاہے وہ اللہ کا مخالب ہو یا رسول کا مخالب ہو یا علی کا مخالب ہو یا قرآن کا مخالب ہو حریف ایک ہی ہے اچھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر کے اندر جو ہے وہ تمام پہلے حمد بیان کی پھر اپنی رسالت کے اوپر بات کی پھر مولا علی ارمان الفیدہ کی امامت کے اوپر بات کی اسی اوپر میں بھی کرتا ہوں بات ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کریں السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ علیکم اسلام موزی بھائی یا علی مدد مبارک پھر مولا علی مدد خیر مبارک مبارک بھائی بسم اللہ سب سے پہلے موزی بھائی میں قبلہ صاحب سے ایک بات پوچھوں گا اور کہوں گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یا علی مدد کہنا چلوٹا یا علی کہنا چلوٹا میرا حقیتہ کچھ آئی میرا حقیتہ یہ کہتا ہے یا علی کی وجہ موزی بھائی کہنا ہمارے لئے ہیں میرے حقیتے میں موزا علی کہنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ موزا کوئی دن لوگوں نے غدیر میں بلایا تھا موزا کوئی دن نے غدیر میں بلایا تھا اور اب اگر موزا علی مبارک بلایا لوگوں کو واپس موزا علی کہنے دلار سکتے ہیں تو یہ میرے حکیتہ موزا علی کہنے یا علی کہتے رہیں گے تو ہر کوئی یا علی کہے گا تو مولا علی کہنے کے لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم کیا جائے اگر آپ مولا علی کہیں گے تو ہر ایک کے موں پہ مولا آ جائے گا اگر یا علی کہیں گے تو ہر کوئی یا علی کہنے کے لیے بہت سارے لوگ مولا بھی کہتے ہیں مگر پھر بھی ان کو خلیفت بلا فضل نہیں مانتے جو اصل مولا علی کوئی نہیں کہتا ہے دوسروں میں ہمارے میں مولا علی کہتے ہیں دوسرے کو کہہ مولا کہتے ہوئے بہت سارے سنفیوں کے فرقے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں مگر امامت کے قائل نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہرحال آپ سوال کیجئے ہمیں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ سوال کیجئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امامت اور بلائت آپ کا یہ ٹاپک ہے آپ پوچھنا یہ ہے کہ انہمہ ولیوں کمولا کی جواہت تھی اس میں تو اللہ ولی ہے آ جاتی ہے اور ولی مانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ امامت میں اور ولی میں سے مجھے یہ پہلے کہ کلیر کیا جائے کہ امامت بلانتا ہے یا ولایت بلانتا ہے اگر ولایت بلانتا ہے تو امامت سے کیوں مباغتے ہیں اگر امامت بلانتا ہے تو ولایت کو کیوں مانتے ہیں اس پہ تھوڑی جی روشن ڈال دے تو مہربانی ہوگی بہت شکریہ نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کو عدید مبارک آپ نے جو موضوع اس وقت اس وقت آپ نے اس موضوع کے اوپر گفتگور شروع کیے یہ موضوع علم کلام علم عقائد یا علم معارض پر جو بھی لفظ استعمال کیجئے اس کا ایک بہت اہم چیکٹر ہے جس کو کسی تیوی انٹریویو میں مختصرا مختصر لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سلسلے میں خود غدیر کے حوالے سے جو بڑی کتابیں ہماری موجود ہیں ان میں سے کچھ کتابوں کے بعض اجزاء کے اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں اگر انہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آپ کے سوال میں کوئی وہ نہیں ہے جیسے ہم یا رسول اللہ کہیں یا نبی اللہ کہیں یا محمد کہیں بات ایک ہی ہے اسی طرح ہم یا امام کہیں یا امام یا ابل ایمہ کہیں تو حضرت علی مراد ہیں یا یا وسیع رسول اللہ کہیں یا یا خلیفت رسول اللہ بلا فصل کہیں یا علی کہیں یا یا مولا کہیں یا یا مولا علی کہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ صرف الفاظ کی ترتیب ہے اب علقاب اللہ کے اسمائے حسنان انہان نوے رسول کے اسمائے حسنان انہان نوے علی کے عداب و علقاب کتنے میں فورا نہیں بتا سکتا ہوں تو آپ لفظ مولا کے لئے آپ جو کہہ رہے ہیں انما والیو کم اللہ ورسولو آپ اس پر بھی تو غور کیجئے کہ رسول نے غزیر کے میدان میں کہتا ہے اللہ مولایا خوانا مولا المؤمنین علاو من کنتو مولا وحادا علی المولا اللہ میرا مولا ہے میں مومنین کا مولا ہوں اور آگاہ ہو جاؤ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو لفظ مولا تو اللہ کے لئے بھی رسول نے استعمال کیا خود اپنے لئے بھی استعمال کیا علی کے لئے استعمال کیا لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم علی کو نہ اللہ مانتے ہیں نہ علی کو نبی مانتے ہیں علی کو ولی کامل مانتے ہیں رسول اللہ کا سب سے بڑا وسیع سب سے بڑا جانشین سب سے بڑا رہبر اور رسول کے بعد دنیا کی کائنات کی بلکہ عالمین کی سب سے بڑی شخصیت ذاتی علی کو مانتی ہیں صحیح سبحان اللہ حجر قبلہ غدیر کا ماحول کیا تھا پورا باقیدہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کس ماحول میں تھے منافقین کے اندر بے چینی تھی منافقین کو بھی اندازہ تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے آج وہ ماحول نہیں یہ جو عمومن ہوتا ہے آج کچھ ہونے والا ہے مجھے اپنا ایک شیر یاد آگیا بسم اللہ کہ دو پہر کی دھوپنہ بھی تجربہ کر لیجئے دو پہر کی دھوپنہ بھی تجربہ کر لیجئے شما روشن ہو تو آجاتے ہیں پروانے ہزار بہت امدار بہت امدار آخری حج کر چکے تھے غدیر کے میدان میں آکے رسول رکے غدیر پیالے کو کہتے ہیں وہ میدان جو تھا پیالے کی چھگل کا تھا اور وہاں سلمان و عبوزر اور دیگر صحیح اصحاب اکرام جو صراط مستقیم بتے ان سے کہا کہ یہاں سے کاٹے چنو جگہ کو صاف کرو اور اس کے بعد جناب بلال حبرشی کو بلا کے حکم دیا موزن کو اپنے کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ تو بلال نے کہا کیا کہکے واپس بلاؤں تو فرمایا کہ حیاءالا خیر الامل کہکے واپس بلاؤ سبحان اللہ دن کے حیاءالا خیر الامل جو دیازان بنا ہے جو حج سے واپس آنے والے راستے میں تھے مکہ سے روانہ ہوئے تھے یا روانہ ہو رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا کہ وہ غدیر کے میدان تک کیا آ جائیں جب دو لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا تو اب اس کے بعد اور کیجئے میں آپ یا کوئی شخص بھی کوئی بھی جم جانے والا نوجوان ہو پچیس بیس سال کا بائیس سال کا وہ کسی بچے کو چھ سات آٹھ سال کے پسلوں سے پکڑ کے گودی میں اٹھا کے اپنے سر سے بلند کر سکتا ہے لیکن کوئی باست سال کا انسان کسی کسی اکتیس اکتیس سال کے بھرپور نوجوان کو پسلوں سے اٹھا کے اتنا بلند کرے کہ اس نوجوان کے سفیدیہ بغل بھی دکھائی دینا لگے یہ رسول اللہ اپنی طاقت ظاہر کی اپنی قوت ظاہر کی کہ جس نے دو ابلیوں پدر خیبر اٹھا لیا دو ہاتھے لیوں میں میں نے اس کو سمیٹھ کر اٹھا لیا علی کو اس طرح اٹھایا ہے غدیر کے میدان میں کہ جیسے تاجدار اپنا تاج اٹھا کے اپنے سر پر اٹھا ہوں اور اس کے بعد اس ماحول میں جب آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا ریکزار کا ذرہ ذرہ سلگ رہا تھا رسول نے اتمینان کے ساتھ ایک طویل خدمہ دیا اس خدمے میں حمد الہی اور سب کچھ ہونے کے بعد رسول اللہ نے یہ ایک ہمدے احسانات جتائے امت پر کیا میں تم کو جہنم سے جہنم جنت کی طرف نہیں لے گیا کیا میں تم کو باطل سے ہاتھ کی طرف نہیں لے گیا کیا میں نے تم کو حقوق والدین نہیں بتائے کیا میں نے تم کو ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے کیا میں نے تم کو پڑوسیوں کے حقوق نہیں بتائے کیا میں نے تم کو اولاد کے حقوق نہیں بتائے کیا میں نے تم کو جینے کا صلیخہ نہیں سکھایا کیا میں نے تمہارے سر پر غرور کو سجدہ نہیں سکھایا کیا میں نے تمہارے تقبر کو تقبیر نہیں سکھائی کیا میں نے تمہاری اکڑ کو رکو کی صلاحیت نہیں اتا کی کیا تمہاری بے ترتیبی کو میں نے سب نماز کی ترتیب میں تبدیل نہیں کیا کیا میں نے تمہارے لبے حوثناک کو روزہ نہیں سکھایا کیا تم لوٹیروں کو میں نے زکاة کا درست نہیں دیا سارے احسانات اپنے گنوائے قالو بلا قالو بلا قالو بلا دو لاکھ مسلمان کہہ رہا تھا بے شک بے شک بے شک براہ راس رسول سے کہہ رہا تھا اس کا مطلب ہے جتنے سے سب اصحاب اکرام تھے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں سب نے کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں قالو بلا قالو بلا سب نے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں سب سے اعتراف نے لیا اس کے بعد فرمایا اللہ ستو اولا بکم من انفوسکم کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تمہارے اپنی ذات سے زیادہ تم پر کنٹرول رکھتا ہوں کے نہیں میں اس پر ولیت رکھتا ہوں تمہارے اوپر کے نہیں تو قالو بلا اس پر بھی سب نے کہا کہ بے شک آپ کا ہم پر ہم سے زیادہ اختیار ہے اس اختیار کو تسلیم کروانے کے بعد فرمایا کہ یہ دیکھو میرے ہاتھوں پا علی بلند ہیں اسے پہچان لو علی کو دکھایا اپنے کو چھپایا یہ بہت بڑی بات ہے علی کو اس طرح بلند کیا کہ نبی علی کے پسے پردہ ہو گئے اور رسول نے دھوب میں یہ بتایا کہ اگر میرا نبوت کا صورت ڈوبے گا تو امامت کا بھرپور بدرے کامل نمودار ہوگا دیکھ لو دیکھ لو پہچان لو جس کا میں مولا اس کے علی مولا اب اس کے بعد بھی اگر لوگ ماننے پتہ گیا نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے میرے پردادا میرہ حامد حسین صاحب نے ابقات میں جو کچھ جمع کیا ہے وہ اہل سنت حضرات کی روایتیں ہیں غدیر کے سلسلے میں آیت اللہ العظمہ امینی نے غدیر میں جو کچھ جمع کیا اس میں غدیر کے یہودیوں اور عیسائیوں تک کے قصیدیں موجود ہیں یہ امت مسلمہ کہاں پہ ہے اور یہ الہترانک دور ہے آج ایک موبائل کے اندر ایک عیب میں نہ جانے کتنی کتنی چیزیں ہیں عیب بھی ہیں عیب میں غنر بھی ہیں عیب میں اس کے بعد بھی آج بھی پڑھلک کے بھی جاہل بن جائے یا تجاہلِ عارفانہ اختیار کرے یا اپنے کو نواقف ظاہر کرے تو وہ جانے اس کا نفس جانے اس کا خدا جانے اس کی قبر جانے اس کا حشق جانے وہ جانے اس کا جہنم جانے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا کام اپنی بات دبی کی بات کو دورہ دورہ کے اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے گزشتگار کی روحوں کو اپنے سے راضی رکھنا ہے صحیح اچھا قبلت جو اس کے اندر جناب جبریل کے آنے کا واقعہ اور انہوں نے کچھ خاص اشخاص کو مبارک بات دی اور ان کو تھوڑا سا اس کے اندر کچھ حیرت زدہ بھی ہوئے وہ کہ یہ کچھ غیر مرئی کچھ دوسری مخلوق لگ رہی تھی اس کا کیا باقی ہے تظرہ نوجوانوں کے لئے قبلہ ارز کر دیں نہیں میں اس کو ارز کر دیں صرف یہ ارز کروں گا کہ مجھے جس بات کے اوپر تھوڑی سی کبھی کبھی ہسی آ جاتی ہے ایک صاحب نے علی کو مبارک بات دی تھی غزیر کے مزاق میں وہ ایک صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے اور وہ ہمیشہ جب یاد آتا ہے تو مجھے ہسی آنے لکھتی میں اس کے لئے معافی چاہوں گا اپنے ناظرین اور سامین سے اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے رسول ستری سے کہا تھا کہ بخن بخن لکا یا علی از بہتہ مولایا و مولا کل مومنن و مومنہ اے علی تمہیں بہت بہت مبارک ہو تم میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے تو مومن کہتے ہیں مرد کو صاحب ایمان مرد کو مومنہ کہتے ہیں صاحب ایمان عورت کو ان صاحب نے اپنے آپ کو نہ مردوں میں رکھا نہ خواتین میں رکھا بلکہ انہوں نے اپنے کو مردوں اور خواتین سے مستثنہ کر لیا کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے مومن مردوں کے بھی مولا ہو گئے مومن عورتوں بھی مولا ہو گئے میں ابھی تک کے اس جو سجون ہوں کہ یہ تھے کیا کیونکہ خود ایک شخص اعترام کر آئے کہ نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے صحیح اچھا قبل اب اس میں جو یوم تکمیل دین کی سلسلے میں جو نصح قرآنی ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا اور کفار اور مشرقین اس سے مایوس ہو گئے تو وہاں تو سب جو دو لاکھ لوگ یعنی سے آپ نے کہا کہ وہاں پر جماعتیں وہ تو سب ہج بج کرنے آئے تو اس میں کفار مشرقین کہ اگر کچھ تعداد ہوگی تو اکہ دکہ ہوں گے زیادہ تر میجورٹی حاجیوں کی تھی وہاں مسلمانوں کی تھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کفار اور مشرقین تمہارے دین سے مایوس ہو گئے آج یوم تکمیل دین ہے اس کو ذرا کھولیں قبلہ یہ بات جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رسول نے ڈال تھے اپنے ناقے پتشی فرماتے اور جبریل نے آکے لجا میں ناقا کو ہاتھ میں لیا اور کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا اب اس کو پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا کوئی نبوت کا کام نہیں کیا اللہ کا سارے پہنچائے میں پیغام بیکار ہیں اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا اور اللہ آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یعصموں کا منحناس وہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا بچائے گا آپ کو اگر کوئی آپ کے ساتھ شر کرنا چاہے گا رسول میدان غدیر میں رکے اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس کے بعد پھر جبریل نے کہا اللہ کہا ہے آج کے دن تمہارا دین کامل ہوا تمہاری نعمتیں تمام ہوئیں اور آج کے دن غدیر کے میدان میں اللہ میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا یعنی غدیر کے بغیر اللہ اسلام سے راضی نہیں ہے یہ ہے بہت اہم بات ہمارے آپ کے کہنے سے اللہ کسی سے راضی نہیں ہوگا اللہ خود اپنی مرضی سے راضی ہوگا اپنی مرضی سے ناراض ہوگا قادر مطلق ہے ہم مغدور ہیں قادر نہیں ہے ہم محکوم ہیں حاکم نہیں ہے ہم عبد ہیں معبود نہیں ہے تو اللہ نے یہ اعلان اتنی سختی سے کروالایا کہ جو اعلان نبوت سے بالکل مصابی طریقے سے سخترین ہے جیسے تمہاری رسالت ناقابل انکار ہے ویسے ہی علی کی ولایت ناقابل انکار ہے علی کی امامت ناقابل انکار ہے علی کی مولائیت ناقابل انکار ہے اچھا اقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے رسول ایک پوری امت کو بغیر حادی کے بغیر رہبر کے بغیر معصوم کے بغیر امام کے یوں ہی چھوڑ کے جا سکتے ہیں اقلی طور پر بھی تو یہ ثابت نہیں ہے میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں ایک وقت اعرض کروں کہ جب ہمارے حضور محراج پتشیب لے گئے ہیں تو چوتھے آسمان بحضرت عیسیٰ نے رسول اللہ کی خدمت میں اعرض کیا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے دو رکھت نمازیں پڑھنوں ایک نماز پڑھوں دو رکھتیں تو رسول اللہ نے کہا پڑھ لو اور اس وقت رسول اللہ نے آذان شروع کی چوتھے آسمان پہ جب رسول اللہ نے آذان میں فرمایا اشہدو انہ محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے غالی نہیں رہے گی اور آپ اس وقت یہاں تشریف فرمائیں تو اشارہ الان آرد تو رسول نے زمین کے طرف اشارہ کیا اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں اور زمین پہ موجود ہے زمین کے طرف اشارہ کر کے کہا خجت خدا کے بغیر شب میراج کی چند لمحات جس پر بستر کی گرمی برخرار رہی دروازے کی زنجیر ہلکی رہی وہ تو رسول نے چھوڑے نہیں خجت خدا کے بغیر پوری دنیا کو چھوڑ کر رسول کے سجا سکتے ہیں ناممکن ہے یہ رسول کا اپنا واجب ہے نہیں ہے ہمارا واجب ترک ہو سکتا ہے نوزو باللہ رسول کیا ترک کا کوئی ترک واجب کا کوئی تصوری نہیں ہے اور جو تصور کرے وہ کفر اختیار کر لے گا صحیح یہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ کالر کو بھی شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام موسیق بھائی یا علی مدد علیکم سلام مولا علی مدد قبلہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی پیاری گفتکو فرمائی اور لفظ لفظ انشاءاللہ ہمارے رونگتے کھڑے ہوگے اور اللہ پاکہ آپ کی توفیقات میں زفاہ فرمائے آپ کی دورام سے مجھے اسی دن کا ایک واقعہ یاد آگیا تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی روشن ڈالی گیا قبلہ صاحب کے جو تاریخ میں نومان فری کا نام آتا ہے جس نے انکار کیا مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا تو سرکار سے اس نے عرض کی کہ کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے حکم ہے یا اللہ کی طرف سے ہے تو سرکار رسالتِ معاب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف ہے تو اس نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر تو قبلہ صاحب جان مچانا تو فرض واجب تھا تو رسالتِ معاب نے کیوں منع نہیں کیا کیا وجہ تھی کیا یہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو علی کو نہ مانے گا اس پہ خدا کا عذاب ناظر ہوگا دعوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ یا علی مدد بہت شکریہ جزاک اللہ بسم اللہ السلام علیکم یا علی مدد مولا علی مدد مولا آپ کو اور سم مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے یہ نومان فوری کا جو واقعہ ابھی آپ نے بیان کیا یہ بالکل صحیح ہے اللہ نے ہمیں دو مرتبہ ایک چیز کی طرف متوجہ کیا ہے اپنے عذاب کی طرف اب رہا ایک لشکر لے کے خانہ کعبہ کو منادم کرنے کے لیے بڑھا تھا اور اس کے لشکر میں ہاتھی تھے جو عرب کے لیے اچمبہ تھے اجوہ تھے اور وہ ہاتھیوں کا جسہ دیکھ کے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے تھے تو اللہ نے ابابیلوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں اور اس سے اب رہا کے لشکر آسمان سے گرنے والے پتھروں سے تباہ برباد ہو گیا اور اس میں اب رہا کے لشکر مرا ہے لوگ مرے ہیں پھر غزیر کے میدان میں حارس ابن نومان فوری کا یہ واقعہ ہمارے آپ کے سامنے اللہ نے ہم کو یہ اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ جو عذاب خانہ کعبہ کے مٹانے والوں کے لیے اللہ نے مقصوص کیا ہے وہی عذاب مولود کعبہ احلی کے مخالفوں کے لیے بھی مقصوص ہے سبحان اللہ اور اس کی لاش دیکھ کے بھی لوگ واقعہ غزیر کو یاد رکھتے ہوئے بھی مولا کے معنی میں اقتلاب کر رہے ہیں اب ان کو یقین ہے کہ اب کوئی رسول نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے کوئی غزیر کا میدان نہیں ہے لہذا اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا اللہ کے عذاب کی اتنی قسمیں ہیں جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا آج اس سے بڑا اللہ کا عذاب کہہ جو اپنے مسلمان کہتے ہیں لوگ ان کو دہشتگر سمجھتے ہیں اس سے بڑا اللہ کا عذاب چند لوگوں کی وجہ سے پوری امت من آزل ہوا ہے ہماری ہم کسی کی جان نہ لے لیں کسی بچے کی جان نہ لے لیں کسی عورت کو بیوان نہ کر دیں کسی کو یتیم نہ کر دیں کہ نمازی ہم سے دردے لگیں ہم کسی مسجد میں گوش بم سے اپنے کو اڑھا نہ لیں دوستوں کی بھی جان لے لیں ہم سے نمازی در رہے ہم سے روزہ دار در رہے ہم سے عید و عید و عزا کی نماز پہننے والے در رہے کہ یہ مسلمان ہیں ہم سے اللہ کو ایک ماننے والے در رہے ہم کہاں پہ 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 گئے اسی لئے میں شروع میں کہا تھا مولا علی کہیے میرا مقصد دی کہ علی کہیے چاہے یا علی کہیے چاہے مولا علی کہیے چاہے ولی علی کہیے چاہے امام علی کہیے جب علی سوا بستہ ہو جائیے تو ابن مرجم کی دہشت گردی سے محبوظ ہو جائیے سبحان اللہ اچھا یہاں پر نومان فیری کے واقعے میں ایک بہت امدہ ذریف نکتہ ایک اور بھی کہ جہاں پر رسول کریم رحمت العالمین آپ موجود ہوتے وہاں میں اپنا عذاب نازل نہیں کرتا یہاں پر قائدہ کیوں تبدیل ہو گیا یہاں پر نومان فیری شاید یہی سوچے بات کہ رسول کی موجود گی میں عذاب نہیں آئے گا مگر یہاں پر خدا کا قانون تبدیل ہوا یہاں پر قائدہ تبدیل ہوا اور عذاب سارے پردے آسمان کے چیرتا ہوا نومان فیری پر نازل ہو گیا کیا وجہ تھی میں ارس کروں اس میں اللہ نے قانون تبدیل ہی کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر آپ ہوں گے جو انکار کرے گا یا خود رسول کے سلجلے میں یا قرآن کے آسمانی کتاب ہونے سلجلے میں اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا لیکن یہ علی کا مخالف تھا اس نے یہ بات کہی کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے تو کوئی ہرٹ نہیں اگر یہ حقم خدا کا ہے تو خدا مطبع عذاب نازل کرے تو یہاں مسئلہ رسول کی صداقت کا تھا علی کی ولایت کا تھا لہذا اللہ نے اس واجب الوجود نے اپنی ذات پر منکر ولایت علی پر عذاب نازل کرنے کو واجب سمجھ کے عذاب نازل فرمایا وہ ظاہر ہے کہ عذاب جو آیا ہے وہ پتھر جو آیا ہے وہ اللہ خود لے کے نہیں ہے اللہ نے یقینا کسی عذاب کے فرشتے کے ہاتھ بیجا ہوگا اور فرشتے میں نفس عمارہ ہوتا نہیں صرف نفس عمارہ ہوتا ہے لہذا فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اللہ کے حکم کا تابع فرمان ہوتا ہے اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں سوہاری توبہ کسی معاملے میں بھی خبول کر سکتا ہوں تو میں سوچ تا مولد دے سکتا ہوں لیکن علی کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی کوئی چھوپ نہیں دی جائے کیونکہ تم علی کو مولا نہ مان کے تم نے میرے حبیب پہ بہت بڑی تحمیت رکھی کہ تم نے تحمیت کی تین جرم جب ایک ساتھ کی تو پھر اس کے اوپر عذاب ناظر ہو دوسری بات یہ کہ رسول سے چپک کے کھڑا ہوا ہوتا رسول کے پاس بیٹھ جاتا رسول کے پاس رات کو لیٹ جاتا تب بھی اس عذاب سے نہ بچ باتا جو ناظر ہوا رسول کی قربت عذاب سے نہیں بچاتی ہے رسول کی مرضی سے عمل کرنا عذاب سے بچاتا ہے سبحان اللہ بے شک کیونکہ قرب میں تو بہت سارے منافقین ہمیشہ رہے ہم جو کہنا تو میں نے عرض کر دیا اور تفصیل ہم میں عرض کر ہوں صحیح اس کے لیے عجر قبل یہ جو آج تک امامت و ولایت کا صحیح سے تعرف پیش نہیں کیا تعرف پیش نہیں ہو پایا یا اس کو کنصیف نہیں کر پاتی امت اس نے اتنا ذہنی طور پر امت کا اخترع نہیں ہوا اس فساد سے جو سقیفہ کا معاملہ جو ایک سانہ رونو ہوا سقیفہ اسلام کو ایک نیا برینڈ پیش کر دیا گیا اس میں سے لگتا ایسے کہ امت کا ذہنی اخترع نہیں ہو پایا لوگوں میں اتنی لیاقت نہیں ہے کہ وہ امامت و ولایت کو صحیح سے در کر سکے وہ چڑھویں شروع ہو جاتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ مسلمان کی تو کوئی بات نہیں کرتا جو عربی نہیں جانتا جو قرآن سے حدیث سے اور تفصیل سے واقف نہیں ہے میں اس شخص کے بارے میں نہیں جانتا ہوں لیکن مجھے جیسے یقین ہے کہ آپ لندن میں بیٹھے میں لکھنے بیٹھاؤں اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں علی مصی صاحب اور آپ مجھ سے گفتگو کر دیں اس طرح مجھے یقین ہے کہ ہر فرقے کا عالم اچھی طرح سے جانتا ہے کہ علی خلیفہ بلا فضل ہیں ولی ہیں وسی رسول ہیں لیکن اپنے اسلام کی غلطیوں کی تعویل میں سدھی آگے بڑھتی جاتی ہیں تعویل آگے بڑھتی جاتی اور کچھ نہیں ہے صحیح کیونکہ ہم تو کہتے ہیں علی جیسا پیش کر دیں کوئی ہم تو کہتے ہیں کہ پیش کرے کوئی سامنے شخصیت لائے کوئی صدی علی کا ایسا تو چھوڑیے خدا سلامت رکھے علی سیستانی ایسا کوئی کسی کے پاس نہیں ہے اللہ اکبر ایسا سبحان اللہ حالی ابن ابی طالب تو بہت 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 آپ سوچ کہ ہمارے علماء درجہ اجتہاد پر فائز ہیں ہمارے مراجع فتوہ دے رہے ہیں اور چار مسلح ایسے جہاں فتوہ کے دروازے پر قفل کے زنگ اتنے زیادہ چٹھ چکے کہ تالے اگر توڑ بھی دی جائیں تو زنجیریں شاید نہ ہو پائیں اب وہ چاروں مسلح کے دروازے پورے توڑنا پائیں گے وہاں اجتہاد نام کوئی چیز ہی نہیں ہے علم کو زنگ لگ گیا ہے علی سے ہٹ کے اور یہاں مہاراج تقلید کا ایک لشک خدا رکھے آئے نجف سے لے کے اور مشہد اور قوم اور دنیا بھر میں ہر حالت میں اور وہ فتوہ تو فتوہ نہیں بیچتے ہمارے ہاں لوگ ہمارے ہاں اجتفتہ ہوتا ہے فتوہ ہوتا ہے اور فتوہ حالات کے تیت ہوتا ہے استحاد ولایت ایمہ معصومین کی روشنی ہوتی ہے جہاں راستے اندھیرے ہوں وہاں کوئی چلنے کی حمد نہیں کرتا لہذا دروازہ بند ہو جاتا ہے ہم اپنے نظام مرجعیت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور آج عید غدیر کے دن کے سب نائبین ایمام زمان جانشین نہیں یہ نائبین جانشین تو معصوم ہوتا ہے جانشین پردے غیب میں یہ نائبین مرجعیت تقلید جو ہمارے بڑے بڑے مستہدین ہیں ساری دنیا میں اور اس میں ہمارے دو بڑے مرکز ہیں نجف شرف عقوم مقدسہ یہاں چملہ مرجعیت تقلید اور ساری دنیا میں جہاں جہاں نظام مرجعیت رائے جہاں ان سب کو میں سلام کے ساتھ عید اکبر غدیر کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ علی کی ولایت کی وجہ سے عید غدیر کی وجہ سے ہمارے مسلق میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور چاروں مسالق اجتہاد سے محروم ہیں صحیح اچھے ایک جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ منصوب ہے کہ امام نے فرمایا کہ اشورہ 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 اتنی زیادہ تاقید کی ہے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ مجھے خوف کہ کہیں جو ہے وہ غدیر کی طرح لوگ اشورہ کو فراموش نہ کر دیں اس غدیر کو لوگوں نے باقاعدہ فراموش کیا باقاعدہ بھول گئے کیونکہ دو لاکھ کا مجمع قبلہ کم نہیں ہوتا پوری دنیا بھر سے آئے بے حجاج ان کے سامنے نبی آقر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ گونگے ہو گئے بہرے ہو گئے الزمائر کے مرض میں مبتلا ہو گئے عجیب عجیب ہے وہ میں ارز کروں آپ سے کہ جنہوں نے غدیر کو بلایا ہے انہوں نے آشورہ کو بھی بلایا ہے آپ یقین کیجئے جنہیں غدیر یاد ہیں انہیں روز آشور بھی یاد ہیں زہرت آشورہ بھی وہ پہنے رہے ہیں بابا لیس کے اور آبال آشور بھی وجہ لگتی ہیں اور وہ آشور کو شب آشور سے اور روز آشور تک شام غریبہ تک وہ اسی طرح غمزدہ رکھتے ہیں جیسے کوئی مامون اپنے امام کہ گھر کے لکھتے ہیں کہ غم میں غمزدہ ہوتا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ لکھتے ہیں کہ غم میں غمزدہ ہوتا ہے جیسے کوئی آزادار جس کو رونے کو حرام اور بیدت اور ماتم اور پھر یہ بھی کہتے ہیں عذاب ستم یہ کہتے ہیں کہ شیعون علی کو مارا اور شیعی روتے ہیں کہ بھائی پڑھئے لکھئے ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں آپ تو جانتے ہیں شیعان علی کون تھے اور ایک ایک ساب کے اور بھی لوگ تھے جو شیعہ کہلاتے تھے میں ان کا نام لے کے کسی کا دل نہیں دکھانا جاتا ہوں وہ لاکھوں وہ تھے جو پر انہوں نے یزید کو مانا ہم تو قبلہ صاف صاف کہتے ہیں خدا نخواستہ شیعان علی مار رہے تھے تو شیعان عثمان کہا تھے شیعان معاویہ کہا تھے وہ آ کر بچا لیتے تو وہاں پہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں نہیں میں تو دوسری بات کہتا ہوں کہ اگر شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا اور شیعہ ان پہ لانت کرتے ہیں تو یہ شیعوں کا داخلی مسئلہ کسی سے کیا مطلب خولی شیعہ تھا خولی پہ لانت خولی کے باپ پہ لانت سنان بن ایند شیعہ تھا سنان بن ایند پہ لانت سنان بن ایند کے باپ پہ لانت خربالہ شیعہ تھا خربالہ پہ لانت خربالہ کے باپ پہ لانت شمر شیعہ تھا شیعہ پہ لانت شمر کے باپ پہ لانت عمر ساتھ شیعہ تھا عمر ساتھ پہ لانت عمر ساتھ کے باپ پہ لانت ابن زیاد شیعہ تھا ابن زیاد پہ لانت ابن زیاد کے باپ پہ لانت پھر یدید شیعہ تھا آپ سے کیا مطلب شیعہ شیعوں کو کہہ رہے ہیں کیوں خواہ ہو رہا ہے ہاں عجیب ہے ویسے اچھا قبلہ جو آج جو امت میں مفکرین ہیں یقینا پڑا لکھا دور ہے آج بھی امت کے لیے اندر نرم گوشہ رکھنے والے لوگ ہر فرقے میں موجود ہیں ہم سوے زن نہیں رکھیں گے پورے پورے کسی فرقے کے لیے سوے زن رکھنا اچھی بات نہیں ہر جگہ مفکرین اہل قلم اہل دل اہل معرفت لوگ موجود ہیں دانشور موجود ہیں تو آج ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اپنی مسئولیت سے دامن تہی کیوں کر رہے ہیں کیوں مولا مولا لی محان الفیدہ کی اصل تعلیمات ہیں جس سے کہ ہمارے اوپر لگا بہ دہشتگردی کا لیبل ہٹ سکتا ہے ہمیں دنیا جو ہے وہ باقاعدہ ایک اس تحمد سے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو کیوں اس کی اوپر اپنی ذمہ داریوں کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے خوف کس بات کا ہے صوفی علیہ علیہ کرتے ہیں صوفیوں کو کوئی دہشتگرد نہیں کرتا مات کی جگہ صوفی شیاء نہیں ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں میں دوسری بات ارس کر رہا ہوں آپ سے آپ جو بات یہ کہہ رہے ہیں سب کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو صاحبان علم ہیں سب کو سچائی بالوں ہیں سب اپنے بزرگوں کی غلطیوں کی تعویل پہ تعویل کرتے کرتے چودہ صدیہ گزر گئیں پندرین صدیہ آ جائے گی اور شاید قیامت تک یہ ہی ہوتا رہے گا کہ اپنے بزرگوں کو اپنی زبان سے کیسے غلط کہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کو غلط سمجھ کے اتنی جورت رکھتے ہیں کہ پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارے اصلاف غلط تھے ہم صحیح راستے بجا رہے ہیں اور وہ شیعہ مسئلہ کے اختیار کر لیتے ہیں یہ ان کا حافتہ ذاتی فیلوتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہو جائیے یہ ہمارا کام نہیں کسی کو شیعہ کرنا جس کو حق پسند ہوگا جس کو حق کی تائید کرنا پسند ہوگی جس کو رسول کے حقام کو ماننا پسند کرے گا جو سخت وہ خود بخش شیعہ ہو جائے گا یعنی حق پرست ہونا ضروری ہے تشہیح حق کی پرستش کے علاوہ اور کسی جیس کا نام نہیں ہے جو باطل کی طرف جائے وہ شیعہ نہیں کرنا ہے گا صحیح اچھا غدیر غدیر سے جب واپس پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اعلان کر دیا مولا امیر المومنین کے جو ہے وہ اس تمام امت پر تمام مسلمانوں کے سامنے ان کی مولائیت لوگوں پر واجب کر دی فرض کر دی جو بھی کہلے اس کے بعد جو سازشیں شروع ہوئی ذرا اس طرف آ جائیں کہ کس طرح سے اس مرحلے تک آتے آتے کہ مولا امیر المومنین باقاعدہ ملت اسلامیہ کی باق دور سمالتے اندر اندر جو ہے وہ میٹنگیں شروع ہو گئی خجروں کے اندر خدروں کے اندر غاروں کے اندر جو ہے وہ ایک پلاننگ ہونے لگی وہ سارا کیا ماحول تظرہ امت کے آگے بات تو ہو وہ سارا ماحول رسول کی زندگی میں بننا شروع ہو گیا تھا اور اس ماحول کو محسوس فرما کے رسول نے انہی لوگوں سے کہا کہ تم اپنا قلم اپنا کاغذ مجھے دو تاکہ میں ایسی ایسی چیز تمہارے دنمیان لکھ کے چھوڑ جاؤں کہ تم بہکنے نہ پاؤں رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کاغذ پر اپنے کلم سے لکھ رہا ہوں علی سے کاغذ کلم مانگ لیتے سیدہ کے گھر میں تھے بیٹی سے کاغذ کلم مانگ لیتے اعادت کرنے والوں سے کہا انہوں نے سوچا کہ اگر رسول لکھ دیں گے تو پھر ہماری ساری جو سادشیں وہ بلکل ناکام ہو جائیں گی تو ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ نہیں کہا انہوں نے کہ آپ کی طبیعت ناصاز ہے آپ کو لکھنے میں ذہن مت ہوگی جب آپ صحتیاب ہو جائیے گا انشاءاللہ لکھئے گا جو کہ غلام آقاؤں سے کہتے ہیں جو چھوٹے بڑوں سے کہتے ہیں جو اتباع کرنے والے نبی سے کہتے ہیں بلکہ اس میں سے ایک شخص نے بہاواز بلند یہ بات کہی اللہ اکمہ رسول لیٹے میں آخری وقت جس شخص نے یہ کہا کہ یہ شخص ہزیان بک رہا ہے وہ اسلام کے دائرے میں رہا کہ نہیں رہا یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان کے لیے کہ جو قرآن کا عالم اپنے کو کہتے ہیں ان کے لیے جو حدیث کا عالم اپنے کو کہتے ہیں جو کارٹوم کا مقابلہ کرنے والوں کے خلاف ہندوستان میں تلوارے کیسنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ساری دنیا میں حیجان برپا ہو گیا دنمارک میں ایک کارٹونس نے رسول کی شان میں گستاخی کر دی تھی جو بات بات پر یہانت رسول کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے خطیب لاہور کے ناصر عباس کے اوپر مقدمہ چلوایا تھا ان کو جیل پہنچا دیا تھا یہانت رسول کے لیے نوزباللہ ان کو مرہوم پہ تحمد رکھ دی تھی اور حق بیان کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیے لاہور میں محسن نقویس مرہوم کے ساتھ کیا ہوا ناصر عباس کے ساتھ کیا ہوا اور آج اس ہندوستان میں جہاں اتنے مذہب ہیں علی ناصر صحیح تو فاغر ہوئی ایک تبرائی خطیب مشکور ہے اور بقاتی ہے میرے دادا نے تبرائی ڈیٹیشن چلایا تھا مولانا ناصر حسین صاحب نے دنکے کی چوٹ کے اوپر میں کھول کے تبرہ کرتا ہوں کھول کے مناظرانہ ذاکری کرتا ہوں بغیر کسی سیکورٹی کے ہر ائرپورٹ پر ہر روڑ سے آپ کو گزرتا ہوا دکھا دوں گا کبھی کبھی سیکورٹی والے پیچھے خود سے لگ جاتے ہیں میں سیکورٹی مانگتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے مانو ہے کہ ہندوستان ہے یہاں ہندو اکثریت ہے یہاں سکھ ہیں یہاں کریسٹین ہے جو اہلِ بیت کے دشوان نہیں جائے اچھا تو پھر اچھا پھر رسول اللہ نے ایک تاریخ میں بھی ملتا ہے کچھ لوگوں کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا رسول نے فرمایا قوموانی میرے پاس بیٹھے پھر اٹھ کے کھڑا چلے جاؤ اب صاحبِ خلقِ عظیم رحمت للعالمین جس کے اخلاق کہ یہ عالم کہ کورا پھیکنے والی بڑھیا کی عادت ہو گیا جس کے اخلاق کہ یہ عالم کہ لوگ اس کے اوپا پتھر مار رہے ہیں اور اس کے لب ہل رہے ہیں قریب جا کے دشوان نے کان لگائے تو وہ دعا کرنا تھا پروردگار ان کو معرفت عطا فرما ان کی جہالت دور کر ان کو اس کی توفیق عطا فرما کہ یہ حق کو سمجھیں میری بات سمجھیں ان پر اپنا عذاب نہ نازل کرنا وہ رسول اپنے بزم سے اٹھا رہا ہے جس کو جس کو رسول نے اپنے پاس سے ہٹایا ہے اسے جو اپنے دل میں جگہ دے گا پھر اس کے دل میں رسول نہیں رہیں گے اور جس کے دل میں رسول نہیں رہے گا اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں رہے گا قرآن پہ ایمان نہیں رہے گا صحیح ایک کالور کو بھی شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام حسیبہ یاری مدد سوری میں آپ کو بار بار دسار کرتا ہوں لیکن قبلہ صاحب ہر بات میں آپ کی بات لیں بس ہم تو صرف یہی دعا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور تأثیر اطاف فرمائے اور کیا بات ہے قبلہ صاحب آپ کی گفتگو میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ جیسے علماء کروام آپ جیسے لوگ زندہ دل لوگ اس دنیا پہ رہے اور ماشاءاللہ کتنی پیاری گفتگو فرمائے ہیں کہ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کی فاضد فرمائے جو نام آپ نے لیے وہی اہلِ بیعت کے محب تھے وہی جنکے کی چوٹ پہ تبرہ کرنے والے تھے خدا ان کو جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے قبلہ صاحب بس دل اتنا منور ہو گیا آپ کو دیکھ کے بھئے اور آپ کی گفتگو سن کے رہا نہیں جاتا دماؤں میں یاد رکھی گا موسیٰ بھائی خدا حافظ یا علی مدد یا علی مدد اچھا قبلہ ایک موضوع سے ہٹ کر ایک سوال مجھے ضروری ہے کہ میں کروں تاکہ ہماری گفتگو کو کوئی اس کو غلط انداز سے منفلیٹ نہ کرے بات تبرہ کی ہوئی تو تبرہ چونکہ کہ ضروریات دین میں سے اس کا اصل لغوی مفہوم ذرا بیان کر دیں کیونکہ لوگ تبرہ کو گالی سمجھتے ہیں بیزاری اور اظہار بیزاری کا نام ہے براعت تبرہ اور یہ شروع ہوتا ہے الفاظ ربانی سے جب اللہ نے ابلیس پر تبرہ کیا ہے علیقہ لعنتی الا قیام یوم الدین اور ہم یہ کہتے ہیں ہم تبرہ جو ہے یہ دعا ہے گالی نہیں ہے بھائی سلوات دعا ہے گالی نہیں ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سلوات بھیج محمد وعال محمد پر ہمارے پاس سلوات کا ہے جو ہم محمد وعال محمد کو دے سکتے ہیں لعنت ہمارے اختیار بنی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو لعنت کر فلاں پر ابن فلاں پر فلاں پر ابن فلاں پر فلاں پر بنت فلاں پر فلاں پر ابن فلاں پر تو اللہ سے دعا کرنا تبرہ ہے کیا کوئی تبرہ کوئی ڈھیلا نہیں ہے کوئی ہیٹ نہیں ہے کوئی پتھر نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کہ جو ہم اسلحہ سے چلائیں کوئی غلیل سے پھیکنے والی چیز نہیں ہے اللہ سے ایک دعا ہے کہ تو لانت کر کیونکہ لانت کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے رحمت کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے اب اگر اللہ کے قدرت کو لوگ گالی سمجھ رہے ہیں تو ما شاء اللہ ان کی سمجھ کو ہم سلام بھی نہیں کر سکتے بس یہ کہہ سکتے کہ ایسے سمجھدار نہ سمجھ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے جو اللہ سے توا مانگنے کو گالی کہتے ہوں نہیں اور جن لوگوں نے رسول اللہ کے حرم کو تباہ کیا جن لوگوں نے مولا علیہ السلام کی ولایت کا انکار خالی انکاری نہیں کیا بلکہ اس کے بعد مظالم ڈھائے تو اظہار بیزاری کرنا تو ہمارا پیدائشی ہے اور دینی حق بنتا ہے بھئی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم العن پروردگاہ لانت کر ظالم اول پر ظالم ثانی پر ظالم ثالث پر ظالم رابع پر ظالم خامس یدید پر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو لانت کر کیونکہ رحمت لانت برکت نحوست یہ سب تیزیں اللہ کے قادر مطلق کے اختیار میں ہیں مغدور میرے علی مصوی علی ناطر سعید ابقاتی اور باغر ہوئی کے اختیار میں نہیں ہیں وہ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کو جو لوگ گالی کہتے ہیں تو سوچ لیے کہ وہ پر نماز میں قروض بھی نہیں پڑھتے ہیں صحیح عشقبلہ پھر غدیر کا جب یہ واقعہ ہو گیا لوگوں نے اعلان سنا کچھ لوگوں کے چہرےوں کے اوپر مسررت آئی کچھ کے چہرے کچھ کے اوپر بجلک گھر پڑھی اس میں نمانے فیری پر تو باقیدہ آسمانی بجلی گری مگر بعض لوگوں پر روحانی بجلیاں بھی گری اس کے بعد آ کر وہ لگ گئے اس کی تگو دو میں کہ کس طرح بیچگونی کی جائے کس طرح سے ولایت کے خلاف ایک سسٹم کو خیفہی سسٹم کو رائج کیا جائے اور انہوں نے کیا بھی رسول اللہ کی آگ بند ہوتا ہے یہ سارے کام ہوئے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جس سب سے زیادہ جس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو دلیل ہے ولایت پر جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ کا احتجاج اس کا مسلمان کیا کریں گے میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان میں یہ جرت ہوگی کہ وہ جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ کے افکار کی نفی کرے کیونکہ آپ آپ کا چلنا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا گفتگو کرنا آپ کے تمام تر آپ کے معامولات شبیع کامل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب الزہرہ کا احتجاج تاریخ میں ریکارڈ کیا ہے ہر ہر گھر گئی ہیں اس کا مسلمان کیا کریں گے میں یہ سوال کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ میں یا آپ اپنی نواقفیت جہالت یا اپنے تاثب کی وجہ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو رسول کی بیٹی کو اتنی تکلیف کیوں مہچائی گئی کہ رسول کی بیٹی نے وہ چیخ بلند کی جو خدبہ فدق کی شکل میں موجود ہے یہ نوحہ ہے جناب سیدہ کا یہ اللہ کے سامنے جناب سیدہ کی فریاد ہے یہ رسول کے سلوک جو جناب سیدہ کے ساتھ تھے اس کے بالکل بڑک سلوک ہوئے ہیں جن جس دروازے کو رسول ترام کرتے تھے اس دروازے ہاتھ رکھے اجازت مانتے تھے کہ میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں اس دروازے پر آگ لگائی گئی ہے رسول کی بیٹی کی تین پسکنیاں توڑی گئی ہیں معاف فرمائیے گا یہاں سے میں بات دوسری کہتا ہوں میں موسیوی سید ہوں اور میں اولاد سیدہ ہوں یہ میرا ذاتی جگڑا ہے میں اپنی دادی کی ٹوٹی پسکنیاں نہیں بھول سکتا ہوں اور نہ میں اپنی دادی کے قاتل کو معاف کر سکتا ہوں نہ میں اپنی دادی کے قاتل سے اتحاد کر سکتا ہوں جس کو کڑماؤ کرے وہ جانے اس کا علم جانے اس کا کام جانے اس کا تقوی جانے میں بے مربت جاہل آتی ہوں مجھے یہ معلوم ہے کہ اولاد سیدہ ہوں موسیوی نجافر کی اولاد ہوں مجھے اپنے شجے پر یقین ہے جتیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے امام رضا کی اولاد ہوں میں رضا بھی سید ہوں غریب الغربہ کی میری کنیز کا میں نے دوت بیا ہے اور موسیب نجافر کے نسل سے میرے والد تھے محمد سعید سعید الملت سرکار سعید الملت جو کہلاتے تھے ان کا میں بیٹا ہوں میرا ذاتی جھگڑا ہے میں سیدہ کے قاتل کو نہیں معاف کر سکتا میں وہ قاتل کے ماننے والوں کو جو اس یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ سیدہ کو قدل کیا ہے تو ان سے اتحاد بھی نہیں کر سکتا اچھا تھوڑا سا تھوڑا سا اس منظر کی طرف بھی جاتے ہیں چونکہ معاملہ غدیر کہی ہے غدیر کہیں جھگڑا ہے اگر ولایت کا مسئلہ نہ ہوتا تو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ پر ظلم نہ ہوتا اول شہیدہ مظلومہ جناب بیفات میں تو زہرہ سلام اللہ علیہ اول مظلومہ شہیدہ جو ہیں شہید ولایت ہیں تو کس طرح سے آپ گھروں پر گئی بار بار ہر جنگہ دقل باب کیا اور لوگوں کو جمع ہونے کو کہا اور مولا امیر المومنین کی ولایت کا ان کو جھنجور جھنجور کیونکہ ضمیروں کو ازہانوں کو آپ نے جو ہے وہ یاد بلانی کوشش کی تھوڑا سا سکر ہو جائے کیونکہ وقت جو ہے تقریباً پندرہ منٹ میرے پاس مزید رہ گئے ہیں میں آپ کے خدمت میں چند منٹ میں سات منٹ کے اندر کوشش کروں اپنی بات کو کہلوں کہ ماں بیٹی دونوں نے دو کام کیے جناب سیدہ نے رسول کے بعد حدیر کے اجتماع کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی جس کو نامنہاد اصحاب نے مکمل ناکام منا دیا علی کو ناقے پر بٹھایا ناقے کی مہار اپنے ہاتھ ملی جا جا کے دروازے کٹائے کہا کیا تم میرے بابا کی اس حضیت کو بھول گئے کیا میرے بابا کی اس حقوق کو بھول گئے جو میدان قبیر میں تھا آؤ چلو جمع ہوں میں تم کو مسجد میں میں تم کو واقعہ یاد دلاؤں تو کہتے تھے کہ آپ سج کہہ رہی ہیں مگر مسلحت کے خلاف اس وقت ہمارا جمع ہونا اسی سیدہ کی بیٹی نے شام میں مکان خالی کروایا دمشق میں اور اس میں بیٹھ کے پورا واقعہ کربلا بیان کیا جو پہلی مجلس تھی ہم نے اس سلطرے کو باقی رکھا مجالس اعضاء کی شکل میں اس لئے ہم اس واقعہ کو یاد رکھتے ہیں اس سے پہلے کا یہ واقعہ بھی یاد رکھتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ غلط ہے سیدہ کا احتجاج رسول کے لئے ہو یا علی کے لئے ہو یا ان کا جو فدق کا مطالبہ تھا اس کے لئے ہو یا خلافت بلا فصل علی کے لئے ہو یا اپنے آپ میں یہ بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی طاقت اللہ نے عورت کو عطا کی مریم کو طاقت عطا کی عیسیٰ نے مریم کی عصمت کی گواہی دی سیدہ کو طاقت عطا کی سیدہ نے رسول کی نبوت اور علی کی ولایت کی گواہی دی زینب کو طاقت عطا کی زینب نے حسین کی مظلومی اور عزید کے ظلم کا اعلان کیا شہم میں اور یہ واقعہ ناقابل فراموش ہے اور ہمیں جب بار بار ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ کرو اور اس سے حد یہ ہے کہ یہ بھی ایک فتوہ ہے میں نام نہیں لوں گا کہ وہ ذکر حسین نہ کرو اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے بھائی کس صحابی کا بغض پیدا ہوتا ہے جو آسحاب اہل بیعت کا احترام کرتے تھے جو آسحاب اور راجِ رسول کو مانتے تھے جو آسحاب جناب سیدہ کے دروازے وجہ کے سلام کرتے تھے حضرت علی کا احترام کرتے تھے اس سے کسی صحابی کی شان میں ہم کوئی گستاخی نہیں کرتے بس ہم سے اتنی سی غلطی جو کہلی یہ وہ ہو جاتی ہے کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے لیکن کسی برے کو صحابی نہیں مانتے کسی برے کو صحابی نہیں مانتے کسی برے کو صحابی نہیں مانتے صحیح اشق قبلہ ایک شعر پڑھوں گا اور اس کی تشریح آپ سے چاہوں گا کیونکہ غدیر کا جو انکار ہے وہ اس کے اندر موجود ہے بہت خوبصورت شعر ہے کہ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلق پہنچی یہ بدر کے جو زخم ہیں یہ نہیں بھول لی بنو میاک سے یہ بھولائی نہیں جا رہا ہے اب اس میں قصہ یہ ہے کہ بدر میں حملہ رسول پر ہوا تھا یا رسول نے کیا تھا علی نے اپنے آپ حملہ آور ہوئے تھے یا حملوں کا دفاع کیا تھا ساری دنیا میں میرے فیال میں اس کا قانون موجود ہے رسول کو اپنے کو اور جو اہل اقتیں ان کو بچایا اب اس میں جو مارے گئے ان کے ورسہ نے مسلحتاً کلمہ پڑھ لیا اور وہ غم یذیب کے جامع شراب کے اندر سے بھی نمودار ہوتا رہا بچر کا غم کا وارث یذیب ہے سلسلہ وہاں سے جلتا ہے اور یذیب بہرے دربار میں شراب پی رہا ہے وحی سے انکار کر رہا ہے نبی سے انکار کر رہا ہے پورے اسلام کو پورے دین کو بنی حاشم کا کھیل بتا رہا ہے تو یہ غلام زادگاں نے بنی امیہ کی کہ ذہنی انہتات کی میراج کا نام ہے یذیب انہتات کا کمال انہتات کی میراج زوال کا عروج اور تباہی و بربادی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے آپ کے چائنل کے ذریعے میں ساری دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے میں سب کی خدمت میں عدب سے ایک بات ترس کروں گا کہ صدیاں مر گئیں ولایتِ علی نہ مری اب ولایتِ علی کو مارنے کے سلسلے میں کوشش کر کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ نہ ہوتا رو محبتِ اہلِ بیت پر مر کے شہید ہونے کا ہنر سیکھ لو ابھی سانسیں باقی ہیں جب سانسوں کا ازتار ٹوٹ جائے گا تو پھر نہ کوئی ملہ ہوگا نہ کوئی مولوی ہوگا نہ کوئی فتوہ ہوگا نہ کوئی مفتی ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگی نہ کوئی صاحبِ کتاب ہوگا اللہ ہوگا رسول ہوگا قرآن ہوگا علی ہوں گے بارہ امام ہوں گے اور مظلومی ہے علی کا احترام کرو کہ علی نے اپنے منکرین کے خلاف فوراں اگر علی تلوار اٹھا لیتے اور سقیفہ بن ساہدہ میں چلے جاتے تو سقیفہ سے کوئی آواز بہار آنے ہی نپڑتی لیکن علی نے رسول کے جنازے کے ذمہ داری سمع لی اور مسلمانوں سنو علی نے رسول کو غسل دیا ہے ہم اپنے مردوں کو اسی طرح نہلاتے ہیں جیسے علی نے رسول کو نہلایا علی نے رسول کی نماز جنازہ پڑھی ہم اپنے مردوں کی نماز جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے علی نے رسول کی نماز جنازہ پڑھی علی نے رسول کو قبلہ رخ دفن کیا ہم اپنے مردوں کو اسی طرح دفن کرتے ہیں جس طرح علی نے رسول کو دفن کیا ہم ہماری میتیں بھی رسول کے راستے بجلتی ہیں ہمارے مردے بھی رسول کے راستے بجلتی ہیں تم زندہ ہو کے رسول کے حقام کو بھول لے ہو تمہارے زندگی پر ہمارے مردوں کی بھی لحنت ہو تم زندہ ہو یا زندگی کا دعا ہو تم زندہ ہونے کی وجہ سے اتنے شرمندہ ہو کہ آج تم کو تمہاری جیم میں قرآن کے بجائے آتشگیر مادے ڈھونے جا رہے ہیں آج تم کو دیکھ کے بچے ڈر رہے ہیں کہ کہیں تم جہاز میں بٹے اس کو بلات سو نہیں کر دوگے اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو کہاں پہ لے آئے ہو تم زوال کی آخری حد پہ ہو دنیا کی بہترین شخصیت اور مخلوق ہے اللہ ہمیں سب سے بہترین مخلوق محمد ابن عبداللہ اور مسلمان امت رسول دنیا کی سب سے بہتر امت کہ اس کو دیکھ کے آج بھی سمجھتا ہے کہ یہ مار ڈالے گا اس لیے کہ یہ مسلمان ہے خبلہ کولوں کو بھی شامل کرو خبلہ کولوں کو بھی شامل کرو السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم اسلام موسیق بھائی میں حاضر ہوں موسیق بھائی میں خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑھ بڑھ سبق ہوگا اور ابھی ہم لوگ عمل اس سے نہ کریں اپنی اولادوں کے اس سے نہ ان کو بتائیں گے تو پھر کون سا بقت ہوگا کہ جب ہم بتا پائیں گے پھر پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا تو میں کولہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کولہ صاحب میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولایت علی کے مطلق تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک کے زمانے میں بھی لوگوں نے بہت کچھ کیا ان کی زندگی میں بھی کیا کرتاز کا واقعہ آپ کے سامنے آیا اس کے علاوہ بھی حضرت رہبیہ بھی آپ کے سامنے آیا یہ تو اس وقت سے ہم دیرتے آرہے ہیں سنتے آرہے ہیں تاریخ سنتے آرہے ہیں آپ الماظرات سے بھی تو یہ تو اس دور سے صرفہ شروع ہو چکا تھا سکیفے میں پھر ایسی اسٹیبلشمنٹ بنی سکیفے میں پھر ایسی اسٹیبلشمنٹ بنی کبلہ میں بسم اللہ چند منہ تھے پھر پاس سکیفے کے بعد پھر ایسی اسٹیبلشمنٹ بنی کہ جس نے جس نے کربلا تک کہ وہ کوئی سفر کیا اسٹیبلشمنٹ نے وہ آپ کے سامنے آئے پھر بھر ہنہین بھی آپ کے سامنے آئے جمل بھی آپ کے سامنے آئے سفین بھی آپ کے سامنے آئے یہ ساری چیزوں تو ہمارے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنا اس بات کا ہے کہ ہم نے سارا کچھ جانتے ہوئے بھی آج بھی ہم لبیغ یا حسین کا جو عالم بلند کر کے کھڑے ہیں گلے کٹوا بھی رہے ہیں لیکن لبیغ یا حسین کے نام پہ کٹوا رہے ہیں اور جو کٹ رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے کٹ رہے ہیں اور کٹ ریش بات پہ رہے ہیں کہ تم لبیغ یا حسین کہنا چھوڑ دو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لبیغ یا حسین والوں نے اب آگے بڑھ کے صرف گلے نہیں کٹوانے آگے بڑھ کے تین سو تیرہ کے لیے تیاری بھی کرنے ہیں انشاءاللہ بہت ہوں گا جزاک اللہ محمد صاحب میں ایک میں تین سو تیرہ کی جو تیاری کرنی ہے ان تین سو تیرہ کا جو کردار ہوگا ہم نے اس کردار کو اپنے اوپر لانا ہے اور ڈالنا ہے اپنے آپ پہ ہم نے صرف گلے نہیں کٹوانے ہم نے اس کردار کو اپنے اوپر تیاری بھی کرنا ہے لیکن میں سوالیں کرنا چاہتا ہوں اب میں محمد صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لبیغ یا حسین کہتے ہوئے اگر ہم گلے کٹوا سکتے ہیں تو ہمیں وہ بات بھی یاد کر لینی چاہیے کہ یہ تو باز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اپنا آپ دکھانے سے باز نہ آئے اس کے بات بھی باز نہیں آئے اس کے بات بھی باز نہیں آئے آج بھی ایک ایسا خائن ہے جو کہہ رہا ہے جی کہ ہم روکیں گے آخر آخر ٹھیک ہے نفی صاحب ٹائم ٹائم بالکل نہیں گے میں بس بہت شکریہ نہیں ایک میں ایک سیکنڈ میں جب ہی کہہ رہا ہوں مختصر سے کلنے سوال راستہ روکیں گے تو اس راستہ روکنے والوں کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا ہے اس پہ تھوڑی کی روشنی ڈالیں تو میربانی ہوگی کیوں کہ آپ ہمارا دور ہے وہ دور جو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے اتبار کیا تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے کیوں کہ اب ہمارا وقت ہے ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں بنیادی طور پر کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا حدف کیا ہونا چاہیے اس وقت ہمارا حدف یہ ہے کہ فضائل و مسائب محمد و آل محمد کو زیادہ سے زیادہ ہم دوراتے رہیں اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں اپنی شاعری میں اپنی نصر میں اپنی نظم میں اپنی سوچ میں اپنی فکر میں تاکہ ہر زمانے کے چھوٹے چھوٹے یزیدوں کو ہم پرمال کر سکیں اور چھوٹے چھوٹے یزیدوں کا جواب دے سکیں اور دوسرے یہ کہ ہم اپنے نظام مرجعیت کے ساتھ اس تحکام کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ فقی اعتبار سے اگر ہم سے کوئی چوک نہ ہو اور ہم کارے لیے یہ نہ کہا جا سکے کہ خدا نخواستہ ہم نے کوئی کام دین کے خلاف کیا ہے جو بہت سے لوگ اس قدروں کا بھی کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں کہ شیعوں میں قسم ایسی ہے کہ جو علی کو جو مانتے ہیں وہ فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو مانتے وہ چھوٹ دیئے وہ کہیں کچھ ایسے استراشری ہیں کہ جو نعوذ باللہ نظام مرجعیت کو نہیں مانتے تو ہم فقی معاملات میں اپنے مراجع تقریب میں کسی نے کسی مرجع تقریب تقریب ہم پر واجب ہے تو وہ ہم کرتے رہیں اور مشتہدین کو نائبین امام کو میں مبارک بات دیتا ہوں خدا ہونے سلامت تک اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زمانہ بہت خراب ہے لیکن اتنا خراب نہیں ہے جتا حجاج بن یوسف یا متوقع عباسی کا تھا بنی عمیو بنی عباس کا دور گزر گیا اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اب دنیا میں ظلم کرنا آسان نہیں ہے کئی ظلم ہوتا ہے تو ساری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج بھی ہوتا ہے بہت شکریہ جزاکاللہ خبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایدائی ٹی وی کو دیا جزاکاللہ میں آپ کا متشکر ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے ذریعے میں پھر آپ کو اور آپ کے پورے متعلقین کو اور آپ کے ذریعے دنیا میں جہاں جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کی خدمت میں دل کی کہہ رہا اسے ایدہ غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جزاکاللہ سلام فی امان اللہ خدا حافظ جی ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے سرکار روح الملت حجد اسلام والمسلمین علامہ سید علی ناصر سعید العباقاتی المعروف علامہ آغا روحی صاحب کو عوض کی راشدانی لکھنو ہندوستان سے آپ نے امامت و ولایت کی اوپر کیونکہ آج یوم تکمیل دین کا دن تھا آج ایدہ غدیر کا دن تھا جو کہ اب تمام ہونے پر ہے تو اس کی کیا تاریخی حقیقتیں تھیں کیا تاریخ میں اپنے اندر اس کو ضم کر کے رکھا اس کے اوپر ہم نے چاہا کہ کچھ اوراق کو کھولا جائے اور اس کی روشنی سے اس پوری دنیا اس عالم کو منور کیا جائے اپنے نوجوانوں کے ازہان میں ان تمام گفتگوں کو انڈیلا جائے اس علم کو انڈیلا جائے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ گزشتہ جو ہے وہ کچھ دیر سے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ